بڑے پیر نے کام پانٹ رکھے تھے کسی کو جوتی سمالنے کا کسی کو کھانا کھلانے کا اور کسی کو لوٹا دے دی آتا کا بیٹا تم پانی پلانا وضو بنوانا آج انہوں نے مجھے مہارا غفران صاحب نے مجھے وضو بن جب میں یہاں آیا نا تو وضو بنا کر آیا وضو بنوائے اللہ ان کو سلامت رکھے اب لوٹا دے دیا تھا اب لوگ ان کا نام بھول گئے ان کا نام شیخ احمد تھا البرقی اور میں سمجھتا ہی ہے البرقی ہوں گے البرقی ان کا نام شیخ احمد تھا نام بھول گئے انہیں لوٹے والے بابا کہہ رہے لگے لوٹے والے بابا لوٹے والے بابا ایک دن نہ لوٹے والے بابا کو جب بہت دن ہو گئے تو دل میں خیال آیا یار چور آتے ہیں تو یہاں ولی ہو جاتے ہیں ڈکائت آتے ہیں تو ولی ہو جاتے ہیں کسی کو غوث کسی کو قطب کسی کو عبدال کسی کو کچھ کسی کو کچھ کسی کچھ ہمیں اتنے دن ہو گئے لوٹا ہی لوٹا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کرامت ملی یا نہیں ملی تھک گئے ایسا کرتے ہیں چلو جوتے والے اور لوٹے والے دونوں میں ڈسکس کر رہے تھے ایسا کرتے ہیں چلو تھوڑا دو ایک دن اب کیا پتہ تھا بڑے پیر دل کے حالات جانتے ہیں یہاں تو سب کچھ پکڑی جاتی ہے صبح کو دو اللہ کے ولی آگئے کہا حضور کیا اکمہ بڑے پیر تین دن کے لئے تمہیں گھوم کے آنا یہ لوٹے والے سن رہے تھے انہی کے ساتھ لگلو ہوں اور بڑے پیر کو بتاؤں گا نہیں مگر کیا پتہ تھا وہ دل کے حالات جانتے ہیں اب جب لوٹے والے بابا نے سنا بڑے پیر نے ان سے کہا تمہیں تین دن کے لئے تفریح کر کے آنا ہے پھر بتاؤں گا کہا ٹھیک ابھی جاؤ اور آم کرو اب لوٹے والے پہنچ گئے وہ لے اوہ اللہ والو صبح کو جاؤ گے نا کہا جی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا کہا تم کو نا ہم تمہیں کیوں چلی ہو نا لے کے چلی بڑی منس وہ اچھا ٹھیک ہے چلی اب بڑے پیر کو نہیں بتایا بنا لوتا ہے ارے تم ہی بنا لو آجو تم پاس ہے بیٹھے بزرگوں کے ہاتھوں ذرا برکت ہوگی کم ہو تو اور برکت کرتی ہوں اب برکت کے لئے بیٹھے ہیں اللہ برکتیں فرما ہے سمجھے لیکن سنو اب صبح ہی صبح لوٹے والے بابا بھی ان کے ساتھ نکل لیے بڑے پیر کو نہیں بتایا چل دیے چلے جا رہے بڑے خوش دوپیر ہو گئی شام ہو گئی بھوک کے مارے آتے کہنے لے کہ اوہ اللہ والو کیا تم کھانا نہیں کھاتے ہو بولے کیا مطلب بولے مطلب چھوڑو مجھے کھانا گلاؤ میں بڑے پیر کے یا تین ٹائم کھانا کھانا تھا صبح ناشتہ دوپیر کھانا سام میں کھانا مجھے کھانا گلاؤ ان دونوں میں سے ایک اللہ کے ولی نے دعا کی آسمان سے کھانے کا دسترخان آ گیا تینوں لوگوں نے بیٹھ کر کے کھانا کھا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا چل دیے پھر ایک دن چلتے چلتے پھر بھوک لگنے لگی دوسرے دن کہ یار تم کیسے ہو تم سے کہا نہیں جاتا کھانا تیار نہیں کہ اچھا بھوک لگ رہی کہا جی دوسرے دن پھر دوسرے ولی نے دعا کر دی تو دسترخان آ گیا جیسے ہی دسترخان آیا کھانا کھایا کھا کے اللہ کا شکر ادا کیا چل پڑے اب جب تیسرے دن آیا اب پھر انہیں بھوک لگنے لگی بولے آگے نہیں بڑھو پہلے کھانا کھلاو تم سے جب تک کہا نہیں جائے تو وہ دونوں بولے سنو پہلے انہوں نے دعا کی تو دسترخان آیا پھر میں نے دعا کی دسترخان آیا اب تمہارا نمبر ہے تمہیں دعا کرنی ہے لوٹے والے بابا پڑ گئے چکر میں کہ یار یہ تو ولی ہیں میں کیا کروں انہوں نے تو کھانا مگا لیا مگر کیا پتا تھا یہ کھیلی لی کے لیے چل رہا ہے لوٹے والے بابا اب دل میں بڑے پریشان انہوں نے کہا نہیں تمہیں دعا کرنی پڑے گی لوٹے والے والا بابا بولے ہاتھ کے بیچ میں کھڑے ہو کے دعا کروں گا جیسے ہی بیچ میں کھڑے ہوئے آنکھوں میں آنسو لائے اور کہنے لگے مولا تو تو میرے حالات جانتا ہے میں کتنا بڑا گناہگار ہوں اے پربردگارِ عالم مولا مجھے پتا نہیں ہے یہ میری دینی جانب جس اللہ کے ولی کا انہوں نے واسطہ دیا ہے یہ اللہ کے ولی جو کھڑے ہیں انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا ہے انہی کے واسطے سے مجھے کھانا دے دے اور پھر کہنے لگے مولا جو میری بائی جانب کھڑے ہیں انہوں نے جس اللہ کے ولی کا واسطہ دیا ہے انہوں نے جن کا واسطہ دیا ہے ان کے صدقے میں کھانا دے دے انہوں نے جب دعا مانگی تو دو دستر خوان آ جاتے ہیں دو دستر خوان آ گئے تو تو بڑے خوش ہوئے ان دونوں نے کہا یہ بتاؤ میں نے دعا کی تو ایک دسترخوان آیا انہوں نے دعا کی تو ایک دسترخوان آیا تم نے کون سے ولی کا واسطہ دیا تھا جو دو دسترخوان آئے ہم نے جس ولی کا واسطہ دیا تو ایک دسترخوان آیا تم نے کون سے ولی کا واسطہ دیا واسطہ دے کر کے دعا مانگی جو دو دسترخوان آئے اب نام انہیں پتہ نہیں تھا پھر پریشان ہو گئے کہنے لگے یہ بتاؤ پہلے دعا تم نے مانگی امائی نے تو وہ دونوں ولی بولے ہم نے مانگی تو پہلے تمہیں نام بتانا پڑے گا تم نے کس ولی تم نے کس ولی کا واسطہ دیا ہے اب وہ لوٹے والے بابا سوچنے لگے میں بھی انہی ولی کا نام بتاؤں گا کیونکہ مجھے نام پتا نہیں تھا ادھر وہ دونوں کہنے لگے سناؤ اگر ہم اسے پاک کا واسطہ دیتے تو یہ واسطہ بہت بڑا ہوتا ہم حسین پاک کا واسطہ دیتے تو اور بڑا ہوتا ہم نبی کا واسطہ دیتے تو اور بڑا ہوتا تو پھر تم نے کس کا واسطہ دیا تو وہ دونوں ولی کہنے لگے ہم نے غوث پاک کی بارگاہ میں ایک لوٹے والے بابا رہتے ہیں ہم نے ان لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا ہے کہا لوٹے والے بابا اس لیے غوث پاک کی اگر نظر چور پہ پڑی تو چور کو ولی بنا دیا کسی ڈکائت پہ پڑی تو اس کو ولی بنا دیا کسی پہ نمازی پہ پڑی تو وہ نمازی ہو گیا کسی فقیر پہ پڑی تو وہ بادشاہ ہو گیا لیکن لوٹے والے بابا اُن پہ صبح نظر پڑی دوبیر نظر پڑی شام نظر پڑی وہ کتنے بڑے ولی ہو گئے ہوں گے ہم نے لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا اب یہ لوٹے والے بابا چکر میں پڑ گئے ان کی آنکھوں میں آنسو آگے کہنے لگے یا خوص مجھے پتا بھی نہیں ہے اور میں اتنے کمال کا ہو گیا جب اتنا کہا تو لوٹے والے بابا بولے یہ بتا تم نے لوٹے والے بابا کو دیکھا ہے تم نے ان کا دیدار کیا ہے تم نے ان کا چہرہ دیکھا ہے سارے وہ دونوں ولی کہنے لگے ہم نے لوٹے والے بابا کو نہیں دیکھا مگر یہاں سے جا کر کے ہم بڑے پیر صاحب سے ان لوٹے والے بابا کی بابا کے دیدار کے لیے درخواست کریں گے ہم انہیں دیکھنا چاہیں گے جب اتنا کہا تو انہوں نے اپنے بٹن توڑ لیے اور کہنے لگے یا غوث مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے پتا بھی نہیں تھا میں یہ سوچ رہا تھا غوث نے مجھے کچھ نہیں دیا غوث کے دربار سے مجھے کچھ نہیں ملا آپ نے اتنی نظریں میرے اوپر ڈالی نظر کرم ڈالی میرا پیڑا پار ہو گیا دونوں ولی کہنے لگے کیا بات ہے کہنے لگے سناؤ تم نے لوٹے والے بابا کو نہیں دیکھا کہا نہیں دیکھا کہا اللہ کی قسم کہا کے کہتا ہوں میرے علاوہ بڑے پیر کے یہاں لوٹے والے بابا کے نام سے کوئی اور مشہور نہیں ہے لو دیکھ لو لوٹے والے بابا میں ہی ہوں روتے ہوئے دھوڑے غوث کی نظر غوث پاک کے قدموں پہ گر گئے کہنے لگے غوث پاک مجھے معاف کر دو غوث پاک مسکرا کر کے بولے تمہیں اپنا مقام پتا چل گیا ارے غوث جب تشمنوں کو ولی بنا سکتا ہے تو اپنے چانے والوں کو کب محتاج رہنے دے دارِ تکبیر دارِ رسالت دارِ حوثیت بس لگے آلہ حضرت حضرتِ علماء سید مقبر عمان شاہی کبلا علماء اے لے سلنا زندہ بات زندہ بات آلہ حضرت بھی تو استغاثہ پیش کرتے ہیں تو کدھر تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی بے شک تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی تھانے میں جس کی زیادہ چلتی اسی کو تو لے جائیں گے سفارش کے لیے تو آلہ حضرت سرکار کی بارگاہ میں سفارش کے لیے کس کو لے کے گئے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی سفارشی بنا کر گئے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفی جو میرا غوث ہے اور لاد لابیٹا تیرا جو میرا سب لوگ کہنا یا غوث المدد یا غوث المدد جو میرا جس کی جو دل میں تمنا عارض اور سینے پہ ہوت رکھ دل سے مانگ گوث پاک کی وہ محفل ہوتی نہ جانے کتنوں کی بگڑی بن جاتی تیری سرکار تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا بھلا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا بھلا اونچوں کوئی اونچوں کوئی جس پہ حمایت کا ہپنجا تیرا شیری کو خطیر میں لاتا نہیں کتا تیرا میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا پربردگار اس گاؤں میں بہاریں عطا فرمائے لاتا